ہائی فرمز آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سکوشن سنگھ جی ایس ایم پی کلینک آئی نیو چینل کے انترگر یدی آپ کو کوئی ایسا بیماری لگ گیا ہے اور آپ خود جگہ پر آپ دکھا چکے جو جہاں پر بتایا آپ وہاں لے کر اپنے مریج کو گئے یا آپ کو سوئنگ بیماری ہے تو آپ خود گئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے مل چکے ہیں پھر بھی آپ کو بیماری ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس ٹیٹمنٹ ہوتا ہے ہم کو جو انبھاو ہے کہ کونسی بیماری جو انگریجی دوا سے آپ کا ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا اس کا ہم کوش آپ سے اس میں ہم شیئر کریں گے اپنے جنکاری تو آپ سبھی جیسا کہ جانتے ہیں کہ زیادہ تر میرا پیڈیو لیپروسی لیپروسی پر ہی آتا ہے یعنی کشکوک لیپروسی کشکوک ہنسن جی جی کوڑ آدھی کے جو ناموں سے جانتے ہیں اور ایک خاص بات ہے کہ کشکوک کو ہی کئی لوگ سنوہری کے نام سے جانتے ہیں سنوہری نام کا کوئی بیماری نہیں ہوتا تو یادی آپ کو کشکوک ہو گیا ہے جسے لیپروسی سنوہری کوڑ ہنسن جی جی کوئی بھی اس میں سے نام ہے آپ سنے ہوں گے یادی آپ کی بیماری ہو گیا ہے اور ایم نیٹی کا دوہ بہت زیادہ سیون کر چکے ہیں اور ایم نیٹی کے دوہ سے آپ کا ٹھیک نہیں ہوا ہے یعنی سائٹ کر رہا ہے ایم نیٹی کے دوہ سے یادی آپ سنتوشت نہیں ہیں آپ کو ہنی کر رہا ہے یا آپ کو سائٹ کر رہا ہے یعنی آنکھ میں کسی پرکار کا آپ کو دکت کر رہا ہے پیٹ سے پرسان ہو جا رہا ہے ایسے تو پورا سریم کالا ہوتا ہی ہے تو کچھ لوگ ہے یا سبہر ہے اور بڑے بڑے ڈاکٹر سے آپ مل چکے ہیں لیکن کچھ لوگ آپ کو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو میرا اس پر کئی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بہت زیادہ ویڈیو ہے اور بہت زیادہ آپ کو جنکاری مل جائے اب اس کے بعد میں بچریہ یعنی ہاتھی پاک یعنی آپ کا پیر ہے ایک دم موٹا ہو جائے بہت زیادہ موٹا ہو جائے دھیرے دھیرے جار بکھار کے ساتھ شروع ہو کر کبھی پیر پھولے یا ہائیڈو سے پر آپ کو ٹیک ہو جائے یا باک پھول جائے چھاتی میں گلتی ہو جائے دودھ دودھ کی طرف پساب ہو اور آنکھ لال ہو جائے اور پھار کے ساتھ اُلٹی اور اُلٹی کے ساتھ آپ کو لالی لے کر پیر میں سوجن آنے لگے تو یہ آپ کو فیلیڈیا ہے اور پرانا سے پرانا فیلیڈیا کمی پیتھی ایلائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی گھلتا جائے بینوس ایلپورڈ ایلویڈا جو کئی اینجیکسن انٹیبائٹ کے لے چکے ہیں وہ بھی کمی پیتھی دوا سے آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہاتھ ہی پاؤں فیلیڈیا کو آبیسس آپ رائیلیس سے ہیں اور تیسرا تیسرا ہے یہ آپ کو رائیلیڈیا کو سیل موہ کے اندر میں ایک ماسہ گلتی گاٹھ یا سا بلیتا ہے یعنی پانی کا ایک چھوٹے چھوٹے گولی کے طرح سلیوری گلین جو ہے وہ لاک آپ کو بنانے کا کام کرتا ہے تو جیف پہ آسپاسی یہ ماسہ کی طرح ہو جاتا ہے اس کا بھی موچار خوبی پیتھی تیترن سے چلے گا تو بیماری ٹھیک ہو جائے گا اس کا ہم لائپ کر چکے ہیں ایک بچے کا جو ٹھیک ہوگا تو یہ آپ نے تین جنکاری آپ نے دیئے ہم چوتھی جنکاری ہے بچوں کا جو پیٹ ہے بہت زیادہ بارہ ہو جائے گا ہانڈی کے سامان ہو جائے گا اور بچے کا خون بہت کم بننے لگتا ہے اس میں بھی بڑے بڑے اسپطال کے چکر میں پڑے رہتے ہیں بچے کا ایسے تبیتھی ہو تیدی بچے کا آپ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہانڈی کے سامان یعنی بہت زیادہ پیٹ آپ کو بچے کا بڑھ گیا ہے اس کا بھی ڈیٹمنٹ سنبھو ہے اور گلٹی شریف میں آپ کو کہیں پر بھی گلٹی ہو اس کا ڈیٹمنٹ بہت اچھا ہے اور آئی بی ایس انٹیپل باویل سنڈرم سے کہا جاتا ہے بار بار آپ کو پھیکانا جانے پڑتی ہے یعنی ہمیشہ آپ کو کوئی کھانا جیسے ہی کھاتے ہیں آپ کو لائٹنگ گری جانے بھاگنا کرتا ہے اور صحت آپ کا دن پر دن گر رہا ہے خاص کر کے پیٹ کے وجہ سے یادی آپ کا وجہ بہت زیادہ گرنے لگے بہت زیادہ لیند ہیں دبلے پتلے ہو جائے کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کا صحت نہیں بن پا رہا ہے تو اس کا بھی امچار ہمیپیتین میں بہترین ہے یادی کسی بھی کارم سے یادی آپ کا سواس اچھا نہیں ہو پا رہا ہے دن پر دبلے ہوتے جا رہا ہے صحت آپ کو بلکل لیندین ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ صحت آپ سنتوش رہی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ سم پڑ کر سڑتے ہیں اور اس کے بعد میں نائٹ پول یہ ایک ایک دیکھنے میں تو صدحان بیماری لگتا ہے لیکن سوپندوست کی بیماری سے بہت سارے لوگ گراسک رہتے ہیں تو سوپندوست ہے یا آپ کو یون شمطہ میں کمی آ رہا ہے لگتار بہتر ہندوست ہے تو اس کے لئے دنوں میں آپ لے سرے ہیں وہ بھی بہنا سائے لے اب آپ کو آپ کسی بھی طرح کا یا بیماری تو ٹھیک نہیں ہو پا رہا تو آپ اس میں جو سوپندوست ہے آپ کو میں بتا دوں بڑی جی مواری کے ساتھ آپ کی کوئی بھی پرشت کا ہاں جواب ہم چھوڑتے ہیں یا ہر پرشت کا اکتر دیتے ہیں یعنی ہمارے پاس آپ وارسٹ کریں گے تو آپ کو جرور اکتر دیا جائے گا اگر اس سمیہ میں اگر اس سمیہ نہیں ملا تو آپ کی پرشت کا جواب ضرور دیا جائے گا یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس بیماری ہے تو یہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے الیوپیتھک سے تو آپ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد ہوتا ہے مہلہ کا یوٹرس باہراند یعنی گرمہ سے باہراند ہمیں ساتھ کوٹھ ڈسک کو پرلیپٹ اپ یوٹرس یعنی کوٹھ باہرانے کہا جاتا ہے اس کا بھی اچار چلنے سے بینا آپریشن کا آپ کا ادھیر دھیرے ٹھیک ہو جائے اور مہینے میں ماسی تین سے چار بار آ جائے دو بار آ جائے یعنی پندرہ دن پر ہی ماسی کا جائے آپ کے گھر کے بھائی ماں بہن یعنی پرسان ہو گئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اس میں بھی آپ ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اور یہ ہیئر پھول ہیئر پھول بھی بہت کم کون میں ہو رہا ہے لوگوں کو جلدی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا ہے ہیئر پھول ہمیسا کرتے رہ رہا ہے ہیئر پھول بار بار کرنے سے آپ کم آگے ہیں مارکہ میں کھلیلی کر رہا ہے روسی آگیا ہے کیس سارا جھر گیا ہے عجیب سا چہرہ آپ کا ہو گیا ہے کیس کیا بھاؤں میں تو اس میں بھی آپ ٹیٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں اور چمرے کا کسی بھی پرکار کا بیماری ہے تو اس میں جرور آپ کو کام کرے گا آنکھ میں بھی کسی طرح کا یادی آپ کا کوئی بھی ناسور ہو گیا ہے یا آپ کا متیابی یاسور آکی کوئی دور ہے آنکھ کو جید لال لہ رہا ہے خوجلی کر رہا ہے آنکھ میں گرخل ہے گرخل کرنس کے بارے میں بھی آپ ٹیٹمنٹ میں لے سکتے ہیں اور خاص کر کے پیٹ سمندی بیماری پیٹ سمندی بیماری اور ٹیپ ہے اس کے بعد میں پورانا بخار ہے اور آپ کا بخار کے کاروڑ آپ کا سیہت دھن پر تکتی نگیرتے جا رہا ہے یعنی پورانا بخار ہے اس میں بھی اونی پیتری دوا بہت ہی کارگر ہے پتری خاص کر کے کڑنے میں ہے یادی پتری آپ کو کڑنے میں ہے ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پھائیدہ کرتا ہے اور سکتا سے بہت زیادہ پتلے ہو گئے ہیں یا سکتا سے بہت زیادہ موٹا ہو گئے ہیں اس میں بھی اونی پیتری دوا بیشت کام کرتا ہے کئی لوگ کا پورے سریڑ میں گلٹی ہو جاتا ہے اس کا بھی اونی پیتری ٹھیکمنٹ سے اچھا ہو جاتا ہے چکر بہت سارے لوگ کا چکر ہمیسا یہ سیر جو ہمیسا سکتے رہتا ہے یہ بھی ہمی پیتری دوا سے بہت آسانی سے سیکھو جاتا ہے اور کمجوری کتنا بھی پورا کمجوری کیوں نہ ہو کارک کوئی بھی کیوں نہ ہو اس سے بھی آپ پیتری ٹھیکمنٹ آپ لیں گے تو کمجوری ہر طرح کا کمجوری ہمیں پیتری دوا دور کر دیرتا ہے اس کا کمجوری کا بھی کئی کارن ہے جسے اکثر لوگ کا پیت خراب رہنا سوپ اندوس کی بیماری ڈھوٹو دیرے لیبھر سن مدی بیماری کھانا کا نہیں پچھنا گیس بہت زیادہ بنانے لگتا ہے اور پہلاؤں کو پیرو میں یہ درد ہوتا ہے پیرو کا درد دھیرے دھیرے آگے پر بہت خطرناک آپ کو لے سکتا ہے اور گٹھیا گٹھیا اور سیٹھی کا پرانا گٹھیا سے کیا ہے ہر طرح کا دوا کا استعمال آپ کر چکے ہیں اس میں بھی ہمیں پیتری ٹھیکمنٹ آپ لے سکتے ہیں یادی آپ کو ہمارے وارسکس نمبر چاہیے ہی طرح بیماری پر آپ کو صلاح لینے کے لیے تو ہمارے وارسکس نمبر ہے 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 3 یعنی 9 8 7 5 5 3 3 3 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 3 یعنی 9 8 7 7 5 5 3 3 3 یعنی بچے کا پیٹ بہت زیادہ بہت زیادہ پیٹ ہانڈی کے سامنے پڑا پیٹ کر جاتا ہے پیٹ بہت زیادہ موہ میں ہمیشہ کھاؤ یا چھلا پڑھتے رہتا ہے یا اوٹ پر کسی پرکار کا یہ آپ کا سفید حلکہ حلکہ سفید ہونا سیہولا سفید داگ اور سیہولا سفید داگ کبھی چار ہے لیکن بہت تو اگر تو اگر تھوڑا تھوڑا ہو پورے سرے میں اس سمیں ہی بچار کرالکہ تو بنیا ہے سیہولا کا بھی بہت سارے کئی لوگ ترہ ترہ کراتے رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان پرکار کے کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے بارے میں آپ نے آئے لیسے سے ہیں اور خاص پرانا سے پرانا آپ کے پاس خاصی ہیں اور برے برے سخت سے آپ مل چکے ہیں اور خاصی اور دمہ جیسے گھاتک چیز آپ کا ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو آج کے جنکاری میں بس اتنا ہی کوئی بھی جنکاری آپ کو چاہیے تو آپ نے وارسکر پرانا سے ہے جب آپ کو جواب دے جائے گا یہ نسان ہے کہ آپ کو فون لگے گا نہیں لگے گا کسی بھی طرح آپ کو سنکوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کئی youtube چینل کھل گیا ہے اور لوگ لوگ نمبر دے 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 ہیں فون لگاتے ہیں تو لگتا نہیں ہے وہ ایسا آپ سے ساتھ کبھی نہیں ہوگا نسچیت چیپ سے وارسک کریے آپ کا جواب نسچیت چیپ سے ملے گا کوئی بھی بات ہم اپنے چینل کے مادین سے ایمانداری پورک سچائی کے ساتھ اور پورے پرمان کے ساتھ ہم بتاتے ہیں یادی پھلیریہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے بہت زیادہ پورانہ ہو چکا ہے ہمارے پاس چیاسر سال تر شے مہینے سے لے کر کے نئے پھلیریہ سے لے کر پورانے پھلیریہ بھی اچھاہتنا بھی پیر موٹا ہو جائے جرور ٹھیک ہوتا ہے اس کے لئے ہم تائی بھی جو لائف کر چکے ہیں ہمیں پہتھیک دواس سے آپ کا پورانہ پھلیریہ ہویا نئے پھلیریہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد جس کا ٹیٹمنٹ ہوا ٹھیک ہوا اس کے بعد پونہ وہ آیا نہیں بییک نہیں ہیا یہ دس سال ہو گیا کسی کا پانچ سال ہو گیا کسی کا دیس سال ہو گیا بییک نہیں ہیا ہے ہم پورے پرمان کے ساتھ آپ کو لائف ویڈیو میں دکھائے ہیں کہ آپ کا پھلیریہ ٹھیک ہوتا ہے کم سے کم آپ ڈسکس کر سکتے ہیں پھلیریہ بچریہ بیندر اپتیل پر اور کچھ کچھ روک تو ہمیشہ اس پر آپ ویڈیو میں دیکھتے ہی آئے کچھ ٹھوک کے کارن ہی یادی آپ پرسان ہیں تو آپ پرسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسے بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ بھی آپ چلتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے بس آج کا ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں آپ کو یادی دیجئے یوٹیوب چینل اپنے جی ایس 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 کلینک اینڈ نیو چینل سے آپ یوٹیوب میں جا کر جی ایس 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 کلینک اینڈ نیو چینل سرچ کریں گے تو سارا ویڈیو آپ کو آ جائے گا ہمارے آپ کے پاس میں اور سبسکرائب کریں گے تو میرا جو بھی ویڈیو ہے پر جاتے رہے گا آج کے خاص ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہی جائے ہی